بسم اللہ الرحمن الرحیم سترہ جولائی کے زمنی الیکشنز کے بعد بہت سے ایسے راز ہیں جو آج تا ایس تک کھلنا شروع ہو گئے ہیں پندرہ سیٹے پی ٹی آئی نے جیتی چار سیٹے نون لیگ نے جیتی ایک آزاد نے جیتی آزاد بھی انشاءاللہ اللہ پاک کی کروں سے پی ٹی آئی میں ساتھ چلنے کو تیار ہو چکے ہیں اب جو چار انہوں نے نون لیگ نے جیتی اس میں سے دو سیٹے تو انہیں ہر حال میں جتائی گئی ایک سیٹ پی پی ساتھ کی جس کی آخری دو پولنگ سٹیشن کا ریزرٹ آنے تک پی ٹی آئی کا کینڈیٹ دو سو سے زائد کی لیڈ سے جیت رہا تھا پھر جناب ان کا ریزرٹ مینمنٹ سسٹم چانک بند ہوا اور پھر دس منٹ بعد جب دوبارہ ایکٹیو ہوا تو انچاس فوتوں سے نون لیگ کے کینڈیٹ کو جتوا دیا گیا اب پچھلے تین دن سے ہم اسرار کر رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کی جائے لیکن ریٹرننگ افسر کے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہیں اس دفعہ جوڈیشری یہ ہے وہ ریٹرننگ افسر کے طور پر کام نہیں کر رہی وہ راضی نہیں ہو رہے کہ میں کمپلیٹ ری کاؤنٹنگ کروا ہوں پھر ہمارے پاس کئی ایسے پروف ہے جس میں سے ایک پروف سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ ایک بیلٹ پیپر ہے جس پہ سٹیپ کنل شبیر عوان پی ٹی آئی کے کینڈیٹ کے اوپر بازی طور پر لگی ہے لیکن پھر ایک بڑی سٹیپ اس کے اوپر اس انداز سے لگائی گئی کہ وہ ووٹ اجیکٹ ہو گیا سولہ سو سے زائد مسترد ووٹ ہیں جن میں سے اکثریت پری پلینڈ مسترد کی گئی ہے صرف نون لگ کے کینڈیٹ کو جتوانے کے لیے پھر اسی طریقے سے پی پی دو سو تہتر جہاں سے نون لگ گیتی ہے اس کے پولنگ سٹیشن نمبر سنتالیس کے پریزائیڈنگ افسر سجاد حسین ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں اس کا پورا سٹیٹمنٹ ہسپتال میں سے آیا ہوا ہے ویڈیو کہ اس نے زخمی حالت میں ہسپتال میں لیٹے ہوئے ویڈیو بیان جاری کیا کہ میں اپنے پولنگ سٹیشن پر پریزائیڈنگ افسر تھا پانچ بجے انہیں ختم ہوئی نون لیگ کے گھنڈے وہ آئے اور انہوں نے زبردستی وہاں پر بھوگر سپورٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی مضاہمت کی تو مجھے اتنا مارا پیٹا کیا کہ میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا سکا اور پھر انہوں نے وہاں پر کھل کے دھاندری کی یہ چار سیٹے بھی کھل کھلا کے دھاندری سے جیتے ہیں اب تازہ ترین انفرمیشن یہ ہے کہ جب انہیں نظر آ گیا کہ گیارہ ووٹوں کی ایک سریعت اسوٹ پجاب سنگلی میں ہماری ہے ایک سو ستتر کے قریب ان کے پاس ووٹ ہیں ایک سو اٹھاسی ہمارے پاس ہیں انہوں نے پچاس تروڑ سے لے کے ایک عرب کی بولی لگائی پی ٹی آئی کے میمران پر لیکن اس پر ان کو ناکامی ہوئی اب انہوں نے جو سب سے فاشس حرکت کی وہ عاصف زرداری ایک زرداری پوری پیپلز پارٹی پہ بھاری جس نے ساری پیپلز پارٹی کا ستیہ ناس پر پاکستان میں پھیر دیا صرف دو سے تین ٹویئن سندھ کے ہیں ادھر کی پارٹی رہ گئی یہ پیپلز پارٹی وہ لول لی کا بیڑا غر کرنے کے بعد اب مزید بیڑا غر کرنے کے لیے اس وقت لاہور بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سجیشن دی ہے کہ چودری برادران کے خاندان میں نقب لگائی جائے اب وہ کل چودری شجاہ صاحب سے ملے گئے وہاں پر انہوں نے چودری شجاہ صاحب سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایز ار پریزیڈنٹ چودری شجاہ صاحب کی طرف سے کوئی ایسا نوٹیفکیشن کوئی ایسا سسلہ کیا جائے کہ کاف لیگ کے جو دس ووٹ ہے ان کو سسپیشیس اور بیگ ویس کیا جائے اور اس کی بنیاد پر اپنے ڈیپٹی سپیکر کے ذریعے سے کوئی ایسی رولنگ لی جائے کہ وہ دس ووٹ بول نہ ہو سکے ان تمام ڈرٹی پولٹکس کے باوجود انشاءاللہ چودری برادران بھی اپنی عزت اپنی توقیر اور اپنی بکار اور اپنی پگ خاندان کی پگ اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے لیکن پی ٹی آئی انشاءاللہ پنجاب کے اندر یہ آصف زرداری یہ شباہ شریف کہ جو اپنی انٹیلینس بیورو کو بھی استعمال کر رہے ہیں آئی بی کے وفاقی اداری کو اور آئی بی کے افسران اور احلکار بھی مترک ہوئے ہیں ہمارے ممران کو توڑنے کے لیے دھمکانے کے لیے ڈرانے کے لیے یہ سارے کے سارے برج خلیفہ پہ چڑھے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھے کسی کھمبے پہ چڑھے یہ جو مرضی کر لیں جو پاپڑ بیلے انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر حکومت بنائے گی اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ سندھ ہاؤس کی طرح کی پچھلے چار بہینے کی وہ غیر جمہوری اور لا قانونیت اور غیر آئینی حرکات انہوں نے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ اب اس کے اوپر نوٹس پلیں بسورت دیگر یہاں پر سری لنکا کا انقلاب آئے گا اچھا یہ ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے ایک تبدیلی آ رہی ہے پوراون طریقے سے اور وہ ملک جو اس انجمن غلامان امریکہ سے سبھانا لی جا رہا ہے دو سو بائس روپے کا ڈالر ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو اور ارباوی بستو کشہات کو بھی اکل کا ناخل لینا چاہیے اور ان چوروں لٹیروں اور نو سربازوں کو اس قسم کی غیر جمہوری حرکات کرنے سے روکنا چاہیے تاکہ پاکستان سٹیمبلیٹی کی طرف جائے بہت شکریہ